یورپ میں اگر آپ نے کسی سستے ترین کنٹری کو ایکسپلور کرنا ہے مطلب آپ کے پاس بجٹ کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یورپ کے چند کنٹری کو ایکسپلور کریں اپنی ٹریول ہسٹری مضبوط بنائیں اور ویسے بھی خوبصورت کلچر دیکھیں تو بوسنیا is one of the best country in یورپ بوسنیا شینگن کا پارٹ نہیں ہے لیکن یورپی یونین کا حصہ ہے لیکن یہاں پہ یورو کرنسی بھی نہیں چلتی ان کی اپنی کرنسی ہے لیکن کافی چیپ کافی سستہ کنٹری ہے یہاں پہ آپ کو چھے سے آٹھ یورو کا ہوسٹل مل جاتا ہے دس یورو تک کبھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ اسلامی بھی کنٹری ہے 50% یہاں پہ مسلمان ہے اور 40% کرسچینٹی ہے اور 10% ادر لیجن کے لوگ ہیں مساجد بھی کافی زیادہ ہے اور آٹم طرز کی انہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں آٹم طرز کا ہی ان کا جو ہے رہن سہن ہے یہاں پہ آپ کو ویسٹن کلچر بھی نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو ویسٹن کلچر بھی نظر آئے گا اسٹن کلچر بھی نظر آئے گا اور یہاں ویسٹورینٹ ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کا جو ترکے کار ہے وہ آپ کو سارا ترکیش سٹائل کا نظر آئے گا سارا جیوو اس کا سارا ایوو یا سارا جیوو دو ڈیفرنٹ نیم لیتے ہیں اس کے کیپٹل کے اگر آپ بوسنیا کا ٹوریسٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیس آنلی 31 یورو فی ہے اور اگر آپ ملٹی اینٹری ویزا چاہتے ہیں تو اس کی فی آپ کو 57 یورو پے کرنی پڑے گی لیکن ملٹی اینٹری ویزا میں آپ کو ہر ایک ماہ کے بعد ان کا کنٹری جو ہے ایکزٹ کرنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا بے شک آپ کسی اور کنٹری میں یورپ میں گھوم کے پھر دوبارہ واپس آ جائیں لیکن ایک ماہ کے بعد ایٹریسٹ وان ٹائم آپ کو ان کا کنٹری ایکزٹ کرنا پڑے گا یہ کنٹری بالکن ریجن میں بھی آتا ہے بالکن ریجن میں 6 سے 7 ایسے کنٹریز ہیں جس میں امریکہ کا ویزا جن کے پاس ویلٹ ہوتا ہے وہ بہت آسانین کنٹریز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں 1992 سے 1995 تک یہاں پہ کافی زیادہ جنگ لڑی گی جس کے بعد انہوں نے ازادی حاصل کی ہے ابھی بہت ہمبل بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ تورسٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے دو طرح کے جو ڈاکومنٹ مین آپ کو چاہیے ہوں گے باقی وہ ہی ہیں جو شنگن یا یورپین کنٹریز کے لیے آپ کو پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں وہ دو کون سے ڈاکومنٹ ہے ایک تو آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے ہوگا اور نمبر دو پہ اپلیکیشن فارم چاہیے ہوگا اپلیکیشن فارم یاد رہے کہ ان کی ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ اپلیکیشن فارم نہیں ہے آپ کو مکمل ڈاکومنٹ سارے تیار کر کے ان کی پاکستان کے اندر اسلام آباد ایمبیسی ہے وہاں پہ جانا پڑے گا وہاں پہ جا کے اگر آپ کے ڈاکومنٹ کریئر ہوئے تب آپ کو ایپلیکیشن فارم ملے گا درویز آپ کو ایپلیکیشن فارم ایمبیسی والے نہیں دیں گے اور ان کی ٹائمنگ بھی صبح 9 سے 12 بجے تاک ہے اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے انویٹیشن لیٹر آپ کو کہاں سے ملے پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ انویٹیشن لیٹر آپ اگر بوسنیا سے حاصل کرتے ہیں تو وہ منسٹری آف سیکیورٹی سے اٹیسٹڈ ہونا ضروری ہے بوسنیا کی منسٹری سے نمبر 2 پہ اب یہ بات آتی ہے کہ انویٹیشن لیٹر آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے تو آپ نے جو بھی ہوتر ریزرو کرنا ہے آپ ان سے بھی رابطہ کر کے تھوڑا سا ان کو چارج دے کے آپ ان سے انویٹیشن لیٹر حاصل کر سکتے ہیں نمبر 2 پہ ایک اور آسان ترکے کار ہوگا اگر آپ کا وہاں پہ کوئی جاننے والا دوست رشتے دار فیملی میمبر کوئی ہے تو ان کے تھوڑ بھی آپ انویٹیشن لیٹر حاصل کر سکتے ہیں تھرڑ نمبر پہ ایک اور ترکہ بتا دیتا ہوں آپ وہاں پہ جو انویل ان کے کوئی فنکچن وغیرہ ہوتے ہیں نا کوئی ریلیجیز فنکچن یا کوئی گیمز یا کوئی اس ٹائپ کے کوئی ریس وغیرہ ہوگی کوئی کرکٹ فوٹبال کوئی بھی کسی قسم کا یا فور فیسٹیول ہوتا ہے کوئی بھی آپ دیکھ لیا کرے گوگل سے سرچ کر لیں اور تاب ان کی کمیونٹی سے جو اورینج کر رہے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں انہیں بتائیں کہ میں انٹرسٹیڈ ہوں اس میں شامل ہونے کے لیے تو وہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دیں گے انویٹیشن لیٹر یہ تین چار طریقے ایزی ہے جن کے تھوڑ آپ بوسنیا میں اپلائے کر کے جا سکتے ہیں بوسنیا کے نیبرنگ کنٹری میں سربیا کروشیا اور مانٹین ایگرو شامل ہیں جہاں تک ڈاکومنٹ کی بات ہے تو آپ کے پاس سکس پنت کے لیے ویلڈ پاسپورڈ ہونا چاہیے وائٹ بیگراؤنڈ والی پکچرز ہونی چاہیے اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے میں ذرا تیزی سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کبھی ٹائمز آیا نہ ہو ویڈیو بے کورنگ لیٹر ہونا چاہیے ٹریول پلان ہونا چاہیے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ہارٹر ریزرویشن ہونی چاہیے فلائی ٹکٹ ریزرویشن ہونی چاہیے یاد رکھئے میں کنفرم پیڈ ٹکٹ یا ریزرویشن کہہ رہا ہوں پیڈ ٹکٹ یا پیڈ بوکنگ ہارٹل کی نہیں میں کہہ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا ویزہ نہیں لگتا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے پی کر دیا ہوگا تو آپ کے پیسے ضائع ہونے کے چانسز ہیں اس لئے ریزرو کروائیں پیڈ بوکنگ نہ کروائیں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں سے اپنے آفیس سے این او سی لیٹر چاہیے اور ساتھ آپ کو لیو چاہیے ہوتی ہیں یاد رکھئے کہ ایک مہینے کے بعد آپ کے ویزے کا رسپونس آتا ہے تو جو آپ نے ٹریول پلان اکتیار کرنا ہے ٹریول پلان میں آپ نے ایک مہینے کے بعد جو ٹریول پلان بوسنیاں کا وہ پروائیڈ کرنا ہے ایمبیسی کو اس حساب سے آپ نے لیو لینی ہے ہاں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی شو نہیں آپ چیمبر کا کارڈ دے دیں بینک سٹیٹمنٹ آپ نے آنلی سکس منت کے لیے مینٹین کرنی ہے جس میں فائیو تھاؤزن ڈالر تک آپ کی اماؤنٹ ہونی چاہیے اگر پاکستانی کرنسی میں میں بتاؤں تو بارہ سے پندرہ لاکھ روپے اماؤنٹ ہونی چاہیے اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کو میری سیٹیفکیٹ پروائیڈ کرنا پڑے گا اگر ان میریڈ ہے تو آپ کو ایف فارسی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ پروائیڈ کرنا پڑے گا یہ تو تھے جی مین مین ڈاکومنٹ یہ تمام ڈاکومنٹ جب آپ ارینج کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اسلام آباد امبیسی میں کو لائک اور شیئر کریں اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ